مانو اتحاس میں ایسے کئی سیریل کلر کے نام دلج ہیں جنہوں نے سلسلے وال طریقے سے لوگوں کو بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتارا اور لوگوں کے منوں میں اپنی دہست بنائی اس کے قارن جب بھی کوئی سیریل کلر کا نام سنتا ہے تو اس کے من میں در بیٹھ جاتا ہے دنیا بھر کے اتحاس کو اٹھا کر دیکھے تو ایسے سیریل کلر کی کہانیوں کی بھرمار ہے سیریل کلر لوگوں کو بے رہمی سے مارنے کے لیے پتھر چاکو کلاری جیسے خطرناک ہتیاروں کا استعمال کرتے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سیریل کلر نے صرف رمال کے سہارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہو وہ بھی ایک دو نہیں ولکی نو سو سے ادھک لوگوں کو اس سیریل کلر کا نام تھگ بہرام ہے جس نے نو سو سے ادھک لوگوں کو اپنے رمال کے سہارے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تھگ بہرام کا جنم سال سترے سو پینسٹ میں ہوا تھا اس نے سترے سو نبی سے لے کر اٹھارے سو چالیس تک انگریجوں کی ناک میں دم کر دیا تھا اس دوران بھارت پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ادھکار ہوا کرتا تھا تھگ بہرام کا آتنگ کتنا تھا کہ انگریج حکومت بھی اس سے گھبراتی تھی کہا جاتا ہے کہ تھگ بہرام جس راستے سے گجلتا تھا اس پر لاسوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے اس دوران تھگوں اور ڈکیتوں پر کام کرنے والے جیمز پیٹون نے تھگ بہرام کے بارے میں لکھا کی اس نے واقعی میں نو سو اکتیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اس نے ان کے سامنے ان ہتیاوں کو اس ویکار کیا تھا کہا جاتا ہے کہ ویاپاریوں پریہ ٹکوں سینیکوں اور تیلت یاتریوں کے کافلے کو بہرام کا گروہ اپنا سکار بناتا تھا اور گروہ کے لوگ بھیس بدل کر ان کے ساتھ لگ جاتے تھے اس کے بعد جب رات میں یہ لوگ سو جاتے تو یہ گروہ لوگوں کو اپنا سکار بناتا بہرام گروہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ویاپاریوں کا کافلہ سو جاتا تھا تب گروہ کے لوگ گیدڑ کی رونے کی آواز میں ایک دوسرے کو سنکیت بھیجتے اس کے بعد بہرام گروہ کے باقی لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچتا اور پیلے کپڑے کے ایک ٹکڑے جس میں ایک دھاردھار سکہ ہوتا اس سے کانفلے کے لوگوں کا گلہ گھوٹ کر مال دیا جاتا لگاتار لوگوں کے گائب ہونے کے بعد اس کانفلے کی اس معاملے میں جانچ کروائی گئی اور اس کا جمعہ اٹھارے سو نو میں ایک انگریج افسر کیپٹن سلیمین کو دیا گیا کیپٹن سلیمین نے جانچ کرنے کے بعد کھلاسہ کیا کہ یہ ہے کام تھک بہرام کا گروہ کر رہا ہے اور وہی لوگوں کی ہتھیائی کرنے کے بعد ان کی لہاسے تک گائب کر دیتا ہے کیپٹن سلیمین نے بتایا کہ تھک بہرام کے گروہ میں قریب دو سو لوگ ہیں کیپٹن سلیمین نے دلی سے لے کر جبلپور تک گپت چرو کا ایک بڑا جال بچھایا تھا اس کے بعد گروہ کی بہرام کو سمجھا گیا کیپٹن سلیمین نے کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ تھک رامو سی بہرام کا استعمال کرتے تھے بہرام کا گروہ لوگوں کو ختم کرنے کے دوران اس بہرام کا استعمال کرتا تھا حالانکہ دس سالوں بعد بہرام کو گرفتار کیا گیا تھا جب بہرام کو گرفتار کیا گیا تب اس کی عمر پچھتر سال تھی سال اٹھارے سو چالیس میں بہرام کو فانسی کی سجا دی گئی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد